اسلام علیکم حضور ایک سوال تھا جس طریقے سے اسلام نے کیا کہتے ہیں کون کا رہا ہے سوال اچھا جس طریقے سے اسلام نے کیا کہتے ہیں وسیعت کا ہر عورت کو اور سب کو حقوق دیا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا کہ انسان جو فوت ہوتا ہے اس کے قرضے ادا ہونے چاہیے ہیں اور ان کیس ایک انسان ہے جو فوت ہوتا ہے ان کے پاس کوئی آبو جائداد نہیں ہے صرف ان کی ڈیپس چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں کیا ہوگا کس طریقے سے وہ اتارنے چاہیے ہیں اور کیا کہتے ہیں یعنی ان کے پاس کوئی انکم نہیں ہے تو وہ کس طریقے سے اس کے بارے میں کوئی ہے جنجی تم نے کیا تحریکی اتار ہو یہ تو بتا دیا ہے کہ اتنی اتنی تقسیم کریں گے جہداد اور اگر صرف ڈیٹ چھوڑ کے جاتا ہے اس کا کون ذمہوار ہوگا کیوں نہیں اور جس نے انگلیش میں بولا ہے وہ بتا ہے اچھا تمہارا مدد ہے جس نے صرف کرس چھوڑا ہے تم نے سوال کرنا ہے کہ جواب دینا ہے جو قریبی لوگ ہیں جو ان کے رشتدار پکڑو نا جو قریبی لوگ ہیں جو رشتدار ہیں اس کے جو وفات پا چکے ہیں اگر وہ ان کو توفیق ہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں یہ کیا سوال ہے کہ جو کرس چھوڑ کے جاتا ہے اس کو جو تو اس کی جتنی بھی پروپرٹی دیکھنی چاہیے کہ اس کا قرض ہے تو دے نہیں تو اس کا ادا کریں جب جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا کرتے ہیں اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں اور وہ کہتا تھا نی قرض ہے پھر کہتے تھے اچھا کوئی ہے اس کا قرض ادا کرنے والا تو پھر میں جنازہ پڑھاؤں گا نہیں تو تم لوگ جنازہ پڑھا کے تفنا تو اب جو قرض لے کے چلا گیا اور کوئی رشتدار بھی نہیں ہے قرض دینے والا مثلا ایک مسلمان ہے ایمدی ہے پاکی رشتدار نہ اس کو جداد دیتے ہیں نہ قرض ادا کرتے ہیں تو پھر یا تو اس کے قریبی دوست کو دے سکتا ہے تو دے دے نہیں تو پھر اس کا معاملہ پر اللہ کے ساتھ چلا گیا اور جو اس نے قرض دیا ہوا ہے وہ پھر بیٹھا ہے اور صبر کرے دیکھا ہے قرض کسی لیے دیتا ہے اگر کسی کھانے پینے کے لیے اتنی جب بھوک ہے حالت ہے بری حالت تو اس نے بیچارے ہیں اپنے کھانے پینے کے لیے خرچ کی لیا ہوگا نا قرض تو پھر اس کو ویسی دینے والے کو اس کو سہولت کے لیے انسلام یہ بھی کہتا ہے کہ قرض تم جب دیتے ہو تو سہولت ہو قرض کی واپسی میں اگر کسی میں طاقت نہیں ہے قرض دینے کی تو اس کو سہولت دو اسے کس طرح کر لو یا بہتر ہے کہ ماف کر دو بلکل ہی اتنا برا حال ہے تو پھر ایسے شخص کا حالت ہی صدقے والی ہے تو اس کو تو پھر ماف کر دینا چاہیے یا کبھی کاروبار کی نویت آتی ہے تو کوئی نہ کئی کاروبار لگایا ہوگا کوئی مال تو ہوگا اس کا پیچھے بڑا ہوگا جو بھی capital investment ہے اس میں سے property ہے یا کوئی چیز پڑی ہے سمان پڑا ہے دکان ہے تو اس میں سے بیچ کے جو بنتا ہے پھر وہ راست نہیں بنے گی پھر ایک قرض اس لیے اسلام میں آیا نا کہ تو جو دفنانے کے خرچیں وہ قرض اور وسیعت اور پھر وہ راست تو یہ گا